اسرائیلی فورسز کے رفع میں پناہ کسین کیمپو پر وحشیانہ فضائی حملے حملوں کے بعد آکھ لگ گئی چالی سے زائد فلسطینی شہید شہدہ میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے کئی کی حالت ناسوک شہادتوں میں اضافے کا خدشہ سات اکتوبر سے اب تک شہدہ کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ملک میں آگ برساتی گرمی ہر جاندار بحال آچ اور کلپی چھلسا دینے والی ریکارڈ گرمی پڑے گی پنجاب اور سندھ سورج کے نشانے پر آ گئے بلوچستان میں بھی موسمی حدت اثر دکھانے لگی سبی میں درجہ حرارت پچاس ڈگری تک جا پہنچا ایک اہد تمام ہوا تلت حسین منو مٹی تلے جہاں سوئے لیجنڈری اداکار تلت حسین کو کراچی ڈیفنس ایٹ میں سپر دکھا کر دیا گیا نماز جنازہ آئیشہ مسجد خیابان اتحاد میں ادا کی گئی سیاسی اور سماجی اور شعبی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی اداکار اور صداکار تلت حسین سب کراچی میں انتقال کر گئے تھے عمر تیراسی برس کی لمبے عرصے سے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے وفاق اور خیبر پختونقہ حکومت میں معاملات سیٹ مسائل مل کر حل کرنے پر اتفاق وزیر علیہ علیہ امین گنڈا پور سے وزیر داخلہ محسن اکوی اور وزیر طوانائی اویس لغاری کی ملاقات بجلی کی لوڈ شرائڈنگ اور دیگر مسائل پر گفتگو وفاقی وزراء اور وزیر علیہ خیبر پختونقہ کا آج دوبارہ ملاقات کا فیصلہ وزیر علیہ کے پی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئیس سے ملاقات ایسی ایف سے اجلاس پر آگاہ کیا جیل کانفرنس روم میں ہونے والی ملاقات چالیس منٹ تک جاری رہی پارٹی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت شاہ محمود قریشی کی نو مئی کے آج مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی عدالت نے سیکیورٹی خدشات پر لاہور منتقل کرنے سے منع کر دیا تین روزہ جسمانی ریمان منذور لاہور پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا ویڈیو لنک سے انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہوں گی فیلڈ اسپتالو اور کلینیک آن ویلڈ سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس مریم نواز نے کہا ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں ہر سیکٹر ترجیح ہے مگر صحت کی سہولیات پر پوری توجہ شدید گرمی کے باوجود عوام کو دہلیس پر سہولیات مل رہی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کو ٹیلی فان ہیلیکاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا ابراہیم ریسی اور مرہوم وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے نقصان ناقابل تلافی ہے پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی، سقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کی مسلح افواج ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہیں سینیٹر فیصل وارڈا کا کہنا ہے تاریخ کی تاریخی حقیقت بتائی ہے تاریخ پہ نہ پہلے کوئی آیا تھا نہ اب آئے گا سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر اپنے بیان میں فیصل وارڈا نے کہا تاریخ پہ نہ یہ آئے گا نہ وہ آئے گا تاریخ پہ تاریخ شاہ محمود قریشی کی نومائی کے آنچ مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی عدالت نے سیکیورٹی خدشات پر لاہور منتقل کرنے سے منع کر دیا تین روزہ جسمانی ریمان منظور لاہور پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا ویڈیو لنک سے انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہوں گی سورج کے تیور بگڑ گئے ملک بھر میں قیامت خیز گرمی ہر جاندار بے حال مہنج دڑوں کا پارہ تلیپن ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا جیکب آباد باون دادو اکاون خانپور خیرپور لارکانہ سکھر سیبھی اور روڑی میں پچاس ڈگری کی گرمی رحیم یار خان بھکر ڈی جی خان کوٹ اندو کا پارہ انچاس ڈگری ریکارڈ ڈی آئی خان اور تربت میں درجہ ہرار 48 ڈگری کو چھو گیا اسلام آباد میں 41 ڈگری کی گرمی لاہور میں 44 ڈگری نے شہریوں کا حشر نشر کر دیا محکمہ موسمیات نے آئندہ دو دن گرمی کی سخت ترین لہر کی پیش گوئی کر دی گورنر پر جواب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حدیداروں کی ملاقات گورنر کا حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنے کا اعلان کہا مشاورت کے بغیر حد تک عزت بل پر دستخط نہیں کروں گا حد تک عزت بل آزادی اظہار کا گلت دبانی کی کوشش ہے متناسششکوں پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا بل پر پہلی بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی اس حالت میں موجودہ بل کو سپورٹ نہیں کرتی معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک برسے سمجھوتے کے لیے دباؤ ہے مجھے سیاسی پیادے کے طور پر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا انیس سو چھانوے سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں پوری طرح دیوار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے دباؤ کے ہتھکندوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا اللہ مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی کرے گا مجھے سرخ رو کرے گا حکومتی ایوانوں میں پیٹے سے مذاکرات کی گونج وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پیٹے قیادہ سڑکوں کو چھوڑ کر ایوان میں آئے ہمارے دروازے بامقصد مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں مدھر قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کا کہنا ہے سیاسی مذاکرات کے لیے حاضر ہیں فیصلہ پی جی آئی نے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی نو مئی کی آج مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی تفتیشی ٹیم نے عدالت سے شاہ محمود قریشی کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی عدالت نے سیکیورٹی خطشات پر لاہور منتقل کرنے سے منع کر دیا تین روزہ جسمانی ریمانٹ منظور لاہور پولیس نے جیل میں ہی بیان ریکارٹ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے انزدادے دہشتگردی عدالت پیش ہوں گے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا ایرانی چیف جنرل سٹاف کو ٹیلی فون ہیلیکوپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا ابراہیم رئیسی اور مرہوم وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے نقصان ناقابل تلافی ہے پاکستان اور ایران کی مسلحہ افاج ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہے اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتیداران کی ملاقات گورنر کہا تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا اعلان کہا مشاورت کے بغیر حتی کہ عزت بل پر دسخت نہیں کروں گا حتی کہ عزت بل آزادی اظہار کا گلہ دبانے کی کوشش ہے متناسر شکو پر سٹیک ہولڈرز کو احتماط میں لیا جائے گا بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی